بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں فیاض احمد ناظرین ہمارے ظلہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں پاکستان ٹوپل پارٹی کے رہنما اور سابق ایم پی اے سٹی لیا چودری شفاق احمد کو پلیس نے گرفتار کر لیا ہے ناظرین پہلے آپ یہ ویڈیو ملحظہ فرمائیں کہ پرلی پارٹی پیسے آلی ہے پی انہوں نے کہا حرام دا پیسے بلوچ کپنی دا پیسے تو کوئی پتہ ہے کہ انہوں نے کلونی گورنمنٹ سٹی ہے اگر کلونی قانونی ہو گئے تو کیوں سے کہنا وہ غیر قانونی قلونی ہے پی کہ انہوں نے غریب سمجھ کے بدماشی کریں دے کھڑے کوئی یہ میں کوئی سو پانچ لاکھ نال چودہ کنالا کو دیں دے کوئی نہیں نہیں پانچ لاکھ سال پورا تھی کہ یہ پانچ لاکھ دے گئے دے کبزہ کی تھی پہن یہ زمین کے تنازع کا معاملہ ہے اور اس میں جو بیچنے والی پارٹی ہے اس کو صرف پانچ لاکھ روپے ادا کیا گئے اور ان کی چودہ کنال زمین پر کبزہ کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب نہ تو ان کو مزید رقم کے ادائقی کی گئی اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے ان کے بہت سے افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں شدید زخمی کیا گیا جبکہ جو وہ یہاں پہ موجود تھے افراد جو احتجاج کر رہے تھے اور اس وقت ان کے ساتھ یہاں پہ پاکستان پپل پارٹی کے رہنما چودری شفاق احمد جو ان کے اس احتجاج میں ان کے ساتھ تھے تو ان پر یہ پولیس نے پرچہ کیا ہے جس میں پندرہ افراد نامزد کیا گئے اور تیس نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ درج کیا گیا ہے اس کی تمام تر تفصیلات کے لیے ناظرین آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کے متعلق آنے والے تمام ہماری خبریں آپ کے پاس بروقت پہنچیں تب تک کے لیے اللہ حافظ